بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے رمضان اور معاشرتی فوائد یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا عمل سہر سے لے کے افتاد تک اور افتاد سے اگلے سہر تک یہ انسان کے لیے کن معاشرتی فوائد کے حصول کا سبب بنتا ہے دیکھیں سب سے پہلا انسان کو حیوان ناتک کہا گیا نتک والا دو ٹانگوں والا انسان ایک ایسا معاشرتی حیوان ہے جو مل جل کے رہنا اس کی مجبوری ہے جہاں مجبوری ہے تو پھر کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کو لوگ برداشت کرتے ہیں خوشی سے مل جل کر نہیں رہتے ہیں لیکن رمضان اور مبارک کے آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں ملنساری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کو وہ افتاد پر بلاتے ہیں یا گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں تو افتاد یا سہر کے وقت دوسروں کے گھروں میں بھیج دے خاص طور پر سہر کے وقت ایک دوسرے کو جگانے کا عمل وہ ٹیلیپون پہ ہو درمازہ کھٹ کھٹا کے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے لوگوں میں کمیونکیشن بڑھتی ہے اور یاد رکھیں جیسے ہی ابلاغ بڑھتا ہے تو ولد فہمیاں ویسے ویسے کم ہوتی ہیں دوسرے کی بھوک پیاس کا حساس ہوتا ہے ہم کسی کے گھر چھوٹی سی چیز بھی توفے کے طور پر بھیجتے ہیں تو وہ اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اسی طرح سے جب وہ بھیجتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں تو وہ تحائف کا لیندین جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ محبت کو بہاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے قرید ہونا شروع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دروانہ کھٹ کھٹا کے وہ ایک دوسرے کو بڑا لیتے ہیں اسی طرح خواتی نکٹھی ہوتی ہیں تراوی کے احتمام گھروں میں کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں کہ معاشرے میں ایک بھائیچارے رواداری اخوت مروت کا احساس پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور یقین کیجئے اس کی صحیح روح کو پا سکتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کے سب مسلمان دنیا بر میں ایک جسم کی معنی ہیں تو رمضان کا مہینہ کیا کرتا ہے وہ ایک جسم کے آزار اور نظام ہائے کو قریب لے آتا ہے ان کو ایک دوسرے سے آلائن کر دیتا ہے جس سے ہم بہت اچھی طرح سے فانکشنل ہو جاتے ہیں کئی غلطہ ہیمیت دور ہو جاتی ہیں ناراضیت دور ہو جاتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں نفرتیں کم ہوتی ہیں تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس رمضان مبارک کے توسط سے ہماری معاشرتی زندگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے موسیقی